اسلام علیکم میری سونیشی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ کی بہن آپ کی آپ پہ آپ کی دوست رابی لنور آپ کو اپنے چینل کچھ نسخے کچھ نصیحتوں میں خوش آمدید کرتی ہوں رمید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاکی رحمل سے اپنے اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی جو زبردستی ریمیڈی جو نسخہ میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں اور بہت ہی نانیوں دادیوں والا نسخہ ہے جو وہ اپنے لئے یوز کرتی ہیں ان کا نسخہ ہے لیکن بہت ہی زبردست ہے اس کے بہت ہی زبردست سے بینفٹس ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے نہیں پتا نہیں ہے میں نہیں بتاؤں گی اس نسخے کو آگے لے کر جانے سے پہلے میں یہ بھول گی تھی کہ مجھے یہ بھی کہنا ہے میرا ہمیشہ والا ڈائلوگ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا لیکن آپ لوگ اثر نہیں کر رہے میری بات لگا مجھے غصہ چا رہا ہے زیادہ سے زیادہ تو میری بات تا کو مان لیں آپ کا میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں جو نیو آنے والے ویورز ہیں میرے چینل کا سبسکرائب کر دیں جس کو کہتے ہیں گھنٹیا بڑن ٹھیک ہے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے بہت آسانی طور پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ میری بینڈرین اس کے سے فائدہ اٹھائیں اور جو لوگ آپ لوگوں کو دیکھیں وہ حیران پریشان رہ جائیں کہ یار تم اتنے تبدیل کیسے ہو گئے اتنے حسین و جمیل خوبصورت تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہم کیوں بتا ہی جا کر پہلے میرا چینل کروائیں سبسکرائب اور پھر کہیں یہاں سے دیکھیں ہم نے تو ان کو فالک کیا ہے آپ بھی فالک کریں اور آپ بھی اس خوبصورت سے چینج اپنی لائف میں لے کر آ جائیں اور دوبارہ سے بن جائیں پیارے پیارے ینگ جوان خوبصورت تو ٹھیک ہے باتیں تو بات میں بھی ہوتی رہیں گی سب سے پہلے نیو آنے والے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ٹھیک ہے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو نیو نسخہ ہر چیز سے بیوٹی سے ریلیٹڈ بچوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ کہ ہماری یوٹیوب فیملی ایک دم جائنٹ والی فیملی بن جائے ٹھیک ہے اس میں آپ کا کوئی نقصان کوئی پیسے نہیں لگ رہے ٹھیک ہے تے میری ہی مدد کر دیو نا انا شیخ ہو نا چنگی گال نہیں تو چلنے چلتے ہیں جی آج کی زبردستی ریمیڈی کی طرف جیسے کہ آپ کو پہلے چاہتا رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں آ نہیں نہیں سردیاں آ چکی ہیں کل سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ سردیاں آتی ہیں گرمیوں سے زیادہ سردیوں میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ جو ہیں ہمارے امیاں ٹھیک ہے امیاں بھی کہہ لیں اب تو ہم لوگوں کو بھی کہہ لیں ٹھیک ہے جوائنٹس پینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے نیز پینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم آوازار ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے سے بھی بندہ آوازار ہوتا ہے کہ یار درد ہو رہی ہے اٹھا نہیں جا رہا اور درد جو ہوتی ہے وہ آلگ ٹھیک ہے زیادہ تر سردیوں میں دیکھنے کو آتا ہے کہ سردی لگ رہی ہے تو ہمارے جوائنٹس پینٹ ہو رہے ہیں ہمارے نیز پینٹ ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں جی اویسلی یوریک ایسٹ زیادہ ہے اور میبھی وزن زیادہ ہونے کی ویسے یہ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ کے بندے کے جوائنٹس نیز جو ہیں نا وہ پینٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک بہت زبردستہ آئل لے کر آئی ہوں اس آئل کا آپ نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بہت ہی زبردستے فائدے ہیں آپ کی جو پین ہے نا اس نے سارے کھینچ لینی ہے اس آئل ہے انشاءاللہ اس کو آپ میان بھی یوز کریں ہماری اور ہم لوگ بھی یوز کریں کیونکہ ہم لوگ بھی جوائنٹس پین ہے میرے آہستہ ایسا سٹارٹ ہو گیا اس لئے میں نے کہا کیوں نہ شیئر کیا جائے اس چیز کے پر سرچ ماری جائے اور سرچ مارنے کے بعد جو چیز مجھے ملی ہی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے ٹھیک ہے تو کیا ہے سب سے مین انگریڈنٹ ہے یہ یہ کیا ہے جنجر جنجر مینز ادرک ادرک ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہو گا میں نے اس کو گریٹ کیا ہے گریٹ مطلب یہ قدو کس کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے ایسے پریس کیا تو اس کا پانی نکلا ہے میں نے اس کو اس لئے سائٹ پر کر کے رکھا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا پانی نکلتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ظاہری سے بات ہے پانی ہم سب کو پتا ہے کوئی میں نے انوکھی چیز تو نہیں بتائی جو میں نے اس طرح سے کیا ہے لیکن میں نے کہا چلے آپ کو بتا دوں کہ اس کا پانی نکلے گا ٹھیک ہے چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لے لیں اس کو آپ کر لیں گریٹ چیز رہاں سے گریٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا انگریڈینٹ جو آپ نے اس کے لئے ڈالنا ہے وہ ہے جی یہ کدھر گیا یہ زتون کا تیل میں بہت یوز کرتی ہوں دیکھیں میری شیشی ویلی ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے ڈال دینا ہے جی اتنا that's it زتون کا تیل ڈال گیا تقریباً ایک چمچ کے برابر ٹھیک ہے بھڑا چمچ کتنا ایک اتنا ہاں ٹکڑا آپ نے لے لینا ہے ادرک کا اس کو کر لینا ہے گریٹ گریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یعنی کہ چھوڑ دینا ہے پانی تو اس کا ویسے بھی اس میں مکس ہو جائے گا اس کے بعد ایک برابر چمچ سامنے ڈال دینا ہے زتون کا تیل کا اور تھرڈ انگریڈینٹ آپ نے اس کے لئے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے جی سالٹ سالٹ یعنی کہ نمک نمک یعنی کہ لون ٹھیک ہے مسائی ہو گئی ان چیزوں کو اپنے کر لینا ہے اچھے سے مکس 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 بس ہو گیا مکس انہا گریٹ بتھی رہا ٹھیک ہے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے درد والے ایڈیے پہ ہماری نیز ہو گئی جو جوائن سے ہماری درد ہو رہی تو اس کے اپنے لگا کر اچھے سے مساج کرنا ہے پان سے دسمنٹ سرکولر موشن میں اور ہاتھ کا دباؤ تھوڑا زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ جو موٹا جو نیز بنے ہوئے جو اس طرح سے ملتے ہیں بزار سے ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنے پہن لینے ہیں تو یہ ہیٹ اپ کرے گا ساری جو درد ہے اس کو کھینچ لے گا انشاءاللہ اتنا یہ کوئی زبردست نسخہ ہے نا آپ اس کو اپلائے کرنا شروع کریں اور موسلی میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ رات کے ٹائم ٹھیک ہے جب ہم سونے لگتے ہیں اس ٹائم کیونکہ اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بندہ ریسٹ کر لیتا ہے سو ہو جاتا ہے اٹھنا نہیں پڑتا ورنہ مورننگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کوئی چیز کوئی نسخہ اگر اپنے اپلائے کیا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں پھر ہمیں پروپر یعنی کہ لیٹ نہیں سکتے اس کو ہیٹ اپ نہیں کر سکتے اپنے جوائنٹس وغیرہ کو نیز کو تو اس طرح ہوا لگتی رہتی ہے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اگر تو ریسٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ٹائم کر لیں لیکن پریفرابل جو ہے ٹائم وہ نائٹ ٹائم ہی ہے کہ آپ لوگ اس کا مساج کریں اپنے نیز کے اوپر اور اس کے اوپر وہ موٹا سا جو کپڑا ہوتا ہے وہ چرا لیں اور اس کے بعد اس کو لیٹ جائیں اس کو ہیٹ بھی ملے گی اچھی طرح سے اور اس کی جو درد ہے وہ کھینچ لے گا انشاءاللہ اتنا کہ یہ زبردست نسخہ ہے کہ آپ کی جو درد چاہے پرانی سے پرانی ہی کیوں نہیں ہے میں آپ گرنٹی رہتی ہوں کہ اس اوائل سے اس یعنی ریمیڈی سے آپ کی پرانی سے پرانی درد بھی ختم ہو جانی ہے آپ نے اس کو تقریباً دس پندرہ دن ریگولر یوز کرنا ہے دوبارہ سے بنانے اور یوز کرنا ہے یعنی کہ ویسٹ ہو جائے گا ویسٹ نہیں ہوگا اگر جب بات جائے گا اسی چیز کو یعنی کہ آپ نے سٹرین کر لینا یعنی کہ نچوڑ لینا اچھی ترہاں سے جو نکلے گا وہ اپنے جو ایکسٹرا ریج ہے چیز اس کی بات کر رہی ہوں اس کو اپنے ہیر اس پر بھی لگا لیں بالوں پر بھی لگا لیں بالوں پر بھی اس کے بہت زبردست صرف وائد ہیں اس کے اندر زتون کا تیل ہے اس کے اندر نمک ہے اس کے اندر آپ کے بال بھی گروت ہو جائیں گے لیکن ابھی میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈیس کے پر بات نہیں کری ابھی میں صرف آپ کے نیز اور یعنی کہ جو جوائنٹس پین ہیں اس کی بات کر رہی ہوں آپ اس نسیہ کو فولو کرنا سٹارٹ کریں آپ کو حیرت انگیز وائد ملیں گے چاہے آپ کی جتنی بھی پرانی سے پرانی درد ہے نا اس چیز کو فولو کریں اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ اس کو لگائیں تو آپ کو اتنا سکون مل جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری درد کہاں غائب جھوم منتر ہو گئی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر کے اس کو اپنی فرینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیں اسی کے ساتھ اپنی بہن اپنی آپی رابیل نورکو دینجی اجازت انشاءاللہ تبارک و تلالہ کل کسی اچھی سے ریمیڈی نسکیٹ میک اپ کے ساتھ آپ کی خطبند میں پھر سے حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ